پھر ہم یہ بتائے گا آپ تو زمان پارک پر موجود ہیں کاموکی میں سے جو ہے وہ کیا اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پر کیمپس لگا دیئے گئے ہیں اور کیا ناشتے وغیرے کا اعتمام کیا گیا ہے کارکنان کے لیے گزشتہ روز ہم نے دیکھا پھر پہلے روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کارکنان کے لیے ناشتے کا اعتمام کیا گیا تھا بڑی خاطر توازو کی گئی تھی آجے بلکل دو روز سے ہی لہوری کیونکہ آپ کو پتہ ہیں مہمان نواز ہیں اور لہوریوں کے جو بھی پی ٹی ای ورکرز ہیں ان کی جانب سے جو ہے برپور ناشتے کا اعتمام کیا گیا تھا کیونکہ کارکنان جو ہے وہ لہور کے تو موجود تھے لیکن دیگر شہروں سے کارکنان سندھ سے بڑی بڑی اتداد میں کارکنان یہاں پر پہنچے اور اس حقیقی ازادی مارچ کا حصہ بنے اور ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب والی سائٹ سے کارکنان یہاں پر پہنچے اور جنہ انہوں نے کنٹینرز بھی راتیں گزاری اور سڑکوں پر سو کر جو ہے وہ راتیں گزاری اور اگلے دن جس دن دوسرے دن کا آغاز ہوا تو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ تھے جیکیناً اسی طرح مرید کے کے ذرائع بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں بھی کچھ دیر قبل وہاں پر ہمارے دوست ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی ان کی جانب سے ہی بتایا گیا کہ کارکنان جو ہے بڑی بے سبری سے اپنے قائد کا انتظار کر رہے ہیں اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو چکا ہے اور کارکنان جو ہے مختلف انداز میں اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں خانصب جیسے ہی یہاں سے نکلیں گے کارکنان وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں وہاں پر جو پی ٹی ای ورکرز ہیں ان کی جانب سے وہاں پر کیمپ یقیناً لگایا گیا ہوگا اور وہاں پر بھی ناشتے کا احتمام جو ہے وہ کیا گیا ہوگا کیونکہ لاہور میں ہم نے دیکھا کہ دو روز سے جو ہے وہ مقاعدہ طور پر کارکنان کو جو ہے ناشتہ دیا گیا جس پر مختلف جو ایمنیز ہیں انہوں نے شرکت کی کارکنان کے درمیان رہے اور کارکنان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے وہ ناشتہ کی ہے کیونکہ امران خان جو کارکنان کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور جو امران خان صاحب کے فولیورز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کیونکہ خان صاحب حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں اپنی عوام کے لیے نکلے ہیں تو اس حقیقی ازادی مارچ کے لیے ہم برپور جو ہے وہ شرکت کی درخواست بھی کر رہے تھے اور برپور شکت بھی کر رہے تھے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رزی جیسے کہ کارکنان میں فیملیز کی بہت بڑی تعداد تھی کیونکہ خان صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فیملی مارچ ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ فیملیز کی بڑی تعداد جن میں ننے ننے بچے جو ہیں وہ مختلف انداز میں تیار ہو کر آئے جن کئیوں نے جو ہے خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بینرز ہاتھ میں پکے رکھے تھے کسی نے خان صاحب کی پہن رکھا تھا کیف پہن رکھی تھی اور کسی نے فیس پینٹنگ کروا رکھی تھی ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے مختلف محبت کا جو ہے وہ اظہار کر رہا تھا اور اپنے قائد سے جو ہے محبت بتا رہے تھے کہ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں یقیناً چار نومبر کو یہ کافلہ جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا آئی اسی طرح کارکنان مختلف سپورٹ پر جو ہے اس کافلے میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور کل شدرہ سے جیسی آگاز ہوا کافلے کا تو دیگر شہروں سے جو اپنے کافلے کی صورت میں جو ہے وہ شادرہ چوک پہنچے تھے اور مائی سے ہی اور اس کافلے میں جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اگلی منزل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویڈز اور سب سے سادہ ویڈنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ویڈنگز کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا ہے